اسلام علیکم ناظرین راما سیریل بھڑاس کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کیرن کمال سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے جس پر کمال کیرن سے کہتا ہے کہ آپ بہت معصوم ہیں میڈم آپ نہیں جانتی کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ سن کر کیرن کہتی ہے کہ ان سب کو تو اب میں نہیں چھوڑوں گی اس کے بعد کمال جو ہے وہ زویا کو پکڑ لیتا ہے وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے وہ زویا سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو حسن کے ساتھ اس پر زویا کمال سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد تم نے حسن کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد حسن سوچتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ زویا کن نا کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے اس کے بعد کیرن بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ لوگ ہم دونوں کے خلاف سازشے کر رہے ہیں اس گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیرن کی ساس بہت پریشان ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم سب کو کیرن مار دے گی کیونکہ کیرن اپنی ساس سے بہت بتمیزی کرتی ہے جب حسن کو پتہ چلتا ہے کہ کیرن نے امی سے بتمیزی کی ہے تو وہ کیرن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے حسن کیرن سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بخواس کرنے کی اس پر کیرن گصے میں کہتی ہے کہ میں بخواس نہیں کر رہی اس کے بعد کیرن اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ نے کیا ڈراما بنا رکھا ہے اپنے بیٹوں کے سامنے اس پر گصے سے کیرن کی ساس کیرن کو تھپڑ مارتی ہے کیرن سب کے سامنے کہتی ہے کہ آپ بتائیں کیا آپ زویا سے تعلق میں نہیں ہیں اس پر کیرن کہتی ہے کیرن اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ تو بات ہی نہ کریں جیسے آپ دوگلی ہیں اسی طرح آپ کی اولاد بھی دوگلی ہے اب کیرن نے سب گھر والوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے لیکن ناظرین بورے لوگوں کا تو ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے اسے لئے کیرن کا بھی عبرتناک انجام ہونے والا ہے تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا